اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اشاوزیر دکیچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں علو اور سوزی سے بنا یہ بہت ہی مزیدار اور ایزی بننے والا ناشتہ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز آج ہم ایک ہی ریسیپی سے فائیو ٹائپس کے سناکس بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم گیس آن کریں گے اور ایک پین میں ایک کپ پانی ڈال لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پانی کو بوئل ہونے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بوئل ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ سوزی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کی فریم کو لگ رکھیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوزی نے پانی کو ایبزورڈ کر لیا ہے اس کو ایسے ہی پریس کرتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک بٹن کو پریس کریں اور اگر میری چینل پر پہلی بار ویزٹ کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی گیس کو آف کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے جب ہی تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ بلکل تھنڈا نہیں ہوا ہے اب یہ تھوڑا گرم ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین آلو جن کو میں نے بوئل کر لیا تھا اور ان کو قدوکس کر لیں گے ایک چیز کا دھیان رکھیں آلو کو آپ کو قدوکس ہی کرنا ہے جس سے اس میں کوئی گھٹلی نہیں بنے گی اور ان کو مکس کر لیں گے گائز یہ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی بننے والا سنیک ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اب ہم اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ کسوری میتھی ایک چمچ چلی فریکس ایک چمچ زیرا ایک چمچ کالی میرچ پاوڈر اور ایک چمچ اجوائن ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کی ایک لوئی بنائیں گے اور اس کی ہم روٹی بیل کر تیار کریں گے اس کو ہمیں ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے آپ تھوڑا اویل لگا کر بھی اس کو بیل سکتے ہیں بہت زیادہ اویل اس پر نہیں لگانا ہے ہلکا اویل لگا کر اس کو بیل لیں گے یہ بہت ہی ایزی روٹی بیل کر تیار ہو گئی ہے اب اس کو آپ اپنے چوئیس کے اکورڈنگ کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں میں نے ٹرائنگل سکوائر سرکل فائیو شیپ میں اس کو بنا لیا ہے ہو گیا نا بہت ہی آسان طریقے سے فائیو ٹائپ کا سنیکس تیار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی بہت پسند آنے والا ہے گائز ان کو آپ ون سے ٹو ویک کے لیے اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو اب ایک پین میں اویل کو گرم کر لیں گے اور ان سب ہی کو فائی کر لیں گے دھیان ریگے اس کی فلیم کو ہائی رکھیں گے اور ان کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن ہونے پر ان کو نکال لیں گے گائز یہ ان لی دو چیزوں سے بننے والا ناشتہ بہت ہی امیزنگ ہے ہم نے اس میں بہت زیادہ انگریڈینس بھی یوز نہیں کیے ہیں بٹ اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں تو گائز ہمارے سنیکس بن کر ہو گئے ہیں بلکل ریڈی آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ